موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹویت مالک کچھ دن پہلے ایک بیان آیا جس میں مولانا فلزو ریمان صاحب نے کہہ دیا کہ اگر ایک کتے کو بھی امریکہ مارے تو ہم اس کو شہید کہیں گے اسی پہ جو اپنے منور حسن صاحب تھے امیر جماعت اسلامی انہوں نے بیان داغا کہ حکیم اللہ محسود جو طالبان کا لیڈر تھا مارا گیا اس کو انہوں نے کہا کہ وہ شہید تھا ابھی اسی پہ بحث چل رہی تھی کہ ایک بہت ہی عجیب سا بیان اور آگیا منور حسن صاحب کے لئے سے اور انہوں نے یہ کہا کہ حکیم اللہ تو شہید ہے مگر جو پاکستانی فرس کے افسران جوان اور دوسرے لوگ ان کے خلاف لڑے تھے اور وہ جنہیں شہادت پائی ان کی شہادت میں بہت بہت سوالیاں نشان ہیں قوم میں ایک ایشو بن گیا ایشو یہ نہیں ہے اور یہ کوئی ایشو ایک ذات پہ نہیں ہے بلکہ آپ لگتا ہے ایسے ہے کہ پورا ملک دو نظریوں میں بڑھ گیا ہے کہ یہاں قاتل کون ہے مقتول کون ہے وکتم کون ہے کون کون اس کا اگریسر ہے اور کس پہ ہم کس طرح تمام ذاویوں کے دیکھیں پھر آج انٹیریر منیسٹر صاحب نے کھڑے ہوکے ہاؤس کے اندر تکریر فرمائی کلوزنگ سپیچ اس پر انہوں نے کہا کہ جب تک ڈرون ہیں تب تک بات چیت نہیں ہو سکتی انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی لیکن انہوں نے اس پر لیکن یہ کہا کہ فوج کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا متنازع بنائے گا تو زہر قاتل کی طرح ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارا آج کا پروگرام ہم دو تین سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرسیں ایک تو یہ کہ کل تک جماعت اسلامی اور افواج ایک دوسرے کی بہت دوست تھی جب افغان جہاد ہوا تو یہ جماعت اسلامی انہی امریکنوں کے ساتھ مل کر ایک جنگ لڑتی رہی اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب جھگڑا یہ ہے جو ان کے ناکدین ہیں کہ اس سرڈ ڈالرز تھے جماعت کو مل رہے تھے تو امریکہ ٹھیک تھا آج جماعت اس میں نہیں ہے تو شاید ان کیا غلط ہے یہ میں نے ہی کہتا یہ ناکدین نے ایک دو آرٹیکلز بھی آئیں آج اس پر بات ہو رہی ہے اور آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کوشش شکر کروں گا اور آج کو اس کے بھی پلٹیکل لیڈر کو میں نے دعوت نہیں دی میں نے اینلیسٹ کو دعوت دی ہے میں نے جو رائٹرز ان کو تارید کی ہے صرف ہمارے ساتھ ایک پلٹیکل لیڈر ہوں گے اور وہ اس نے کیونکہ کپک کے وہ انفرمیشن منسٹر ہیں اور وہاں پہ کیونکہ یہ فرنٹ لائن ہے اس جنگ کی اس نے ان سے ہمیں ہی بات کرنا ضروری تھی مگر ہم جاننا صرف چاہیں گے اور ہم اس پروگرام میں ساری ایک اور بات بتا دوں ہم اس پروگرام میں ایک جوئن کریں گے صاحب خان آوان صاحب یہ ایک شہید کے والد ہیں ان کے نوجوان بیٹے کیپٹن تھے جنہوں نے شہادت پائے اس لڑائی میں لیکن جماعت اسلامی کے مطابق شاید وہ شہید نہیں ہیں کیا ان کے والد بھی یہی سمجھتے ہیں یا اس طرح کے سینکروں جو لوگ ہیں کیا ان کا بھی یہ خیال ہے اس پر ہم تمام بات کریں گے اور یہ بھی کہ کہاں تک مذاکرہ تھے کہاں پہ نہیں تھے میرے سٹوڈیو موجود ہیں انصار عباسی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ایٹر انویسٹیگیشن دی نیوز میرے کلیگ بڑے قابل اعترام میرے کلیگ مجھے لہور سے جوئن کر رہے ہیں ایاز امیر صاحب اگین ای ویری نوٹڈ کالومنس پولیٹیشن اینلیسٹ اپنے بڑے بولڈ ویوز رکھتے ہیں مجھے پشاور سے جوئن کر رہے ہیں شاہ فرمان صاحب یہ خیبر پختونخواہ حکومت میں امنیسٹر فور انفرمیشن ہے مرکزی رینما ہے تحریک انصاف کے اور جیسے میں نے کہا بھی تھوڑی در میں ہمیں حافظ سلمان بٹسہ بھی جوئن کریں گے جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے ایاز میں گفتو کو آپ سے شروع کرتا ہوں آپ کے بھی ایک تو کولم سپیشل بڑے سخت آئے تھے یہ جو ساری بحث اب چلی ہے کیا آپ کے خیال میں یہ ہوا میں ایک بیان تھا ایک سلپ آف در ٹنگ تھا منور حسن صاحب کا کیا آپ واقعی پاکستان میں اسے عمران خان کہتے ہیں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ گیا ہے کیا آپ پاکستان میں اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ ہو جائے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے کون مقتول ہے کون شہید ہے اگر ہمارے انہی چیزوں پر فیصلے نہیں ہو رہے تو بڑے فیصلے کیسے ہوں گے نگوسییشنز صلح طریقہ مالک ہمارے جو اکابرین ہیں خاص طور پر سیاسی اکابرین انہوں نے تو اس مسئلے کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے مناور حسن صاحب نے تو کہہ دیا نا واشکاف الفاظ سے کہ یہ جو ہے شہید ہیں اور فوج پہ بھی سوالیا لیکن آپ جو باقی لیڈران کو دیکھئے عمران خان کو دیکھئے نون کی قیادت دیکھئے مولانا فضل ورمان کو دیکھئے جس طریقے سے انہوں نے حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد جس طریقے سے آنسو بھائے تو چائے انہوں نے اس کو شہید کہا نہیں ہو لیکن ان کی بین بجانے سے رونے سے تو یہی لگتا تھا کہ ان کی نظر میں مظلوم تو حکیم اللہ محسود ہیں اور مارنے والے یا دوسری طرف جو ہیں اس کا تو انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا یہاں پہ کوئٹا میں شیعہ حضرات مارے گئے جب یہ ہزارہ تھے یہ پچھلے دنوں ان پہ جو ایک تنظیم نے ذمواری قبول کی انٹیریر منسٹر اس کا تو وہاں پہ نہیں کیا چرچ کی جو بمباری یہاں پہ ہوئی سیوسائیڈ باومنگ پشار میں اس میں بھی جنرل قسم کی بات ہوتی تھی لیکن حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد اتنا رونا اس سے تو پتہ نہیں ایسے لگتا تھا کہ قوم کا کوئی سپوت قوم کا کوئی جو ہیرو ہے وہ مارا گیا ہے اور جب آپ کی پوری کی پوری سیاسی کی عادت اس ریزولوشن کو ایک دفعہ پڑھ تو لیں جو کہتے ہیں جی کہ آل پارٹیز کانفرنس نے یہ مینڈیٹ دیا وہ اس قسم کا ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے ہم یہ کریں گے تالیبان سٹیک ہولڈرز ہیں ہم اپنے لوگوں سے مذاکرات کریں گے اپنے لوگ اپنے لوگ تو جو ڈکیت جو بینک ڈکیتیاں مارتے ہیں وہ بھی اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے ہوتے ہیں جب کترے بھی اپنے لوگ ہوتے ہیں تو یہ عجیب سی منطق کس قوم میں آ رہی ہے اب منور حسن تو ایک ہے جنہوں نے تھوڑا زیادہ کہہ دیا لیکن ساری پولٹیکل قیادت جنرلی ایک دو اس میں ایکسپشنز ہوں گے وہ اس ساری کنفیوزن میں شریک ہیں اور انہوں نے کر یہ دیا ہے کہ پوری قوم کو یہ کنفیوز کر دیا ہے جہاں پہ ہمیں کوئی عمل کی طرف جانا چاہیے تھا ہم اس بیعث میں ہم پڑ گئے ہیں کون شہید ہے کون نہیں ہے جہاں پہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے قوم کو بچانا کیسے عیاض مجھے ایک چیز بتائیں یہ جو ایک مذاکرات کی خواہش اپنی جگہ ہم سب کو ہے لیکن یہ جو اپیزمنٹ کی فضاء بن گئے کہ ہر قیمت پہ کوئی ناراض نہ ہو جائے ان کو خوش کریں کیا اس سے بہت زیادہ لوگوں میں موریل نیچے نہیں ہو گیا کیا حوصلے لوگوں گے گرنی گئے خوف زیادہ بڑھ نہیں کیا دیکھئے مالک اتنی یہ جو شکست خردہ زینیت ہے اس نے تو اچھی بھلی قوم مطلب ہم میں بڑی خامیاں ہوں گی بڑی کمزوریاں ہوں گی پر اس نے تو ستیاناس کر دیا ہے جو ہمارے لیڈر یہ بیانات دے رہے ہیں ان کی نظروں میں اور اس میں اس کنفیوزن میں نون کی جو قیادت ہے شامل ہے عمران خان تو حد سے بڑھ کر وہ ہے جنہوں نے سارے مسئلے کو ڈرون سٹرائکس اور ڈرون اٹیکس تک ریڈیوز کر دیا ہے کہ اور اس پہلو کا اس سیچویشن صورتحال کا اور کوئی پہلو ہے ہی کوئی نہیں عجیب سا ہے انہوں نے قوم کو یہ کنفیوز کر دیا جہاں پہ ہمیں عمل دکھانا چاہیے کچھ فیصلہ کرنا چاہیے کچھ انیلائز کرنا چاہیے ہم ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے قوم کی کنفیوشن اور جیسے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں قوم کی ڈیفیٹیزم ایک ڈیفیٹیزم کا محول جو ہے وہ کر دیا ہے کہ ہم نے کوئی کھڑے ہو کے سٹینڈ کوئی نہیں لینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج توپیں اور اٹم بومب آپ وہاں پہ وہ کریں پر کوئی نہ کوئی آپ سٹینڈ لیں وہ بالکل پولیٹیکل کلاس اس وقت جو ہے نہیں لے رہی اور کیونکہ آرمی چیف وہ ایک فیز آ رہا ہے کہ آرمی چیف جا رہے ہیں نیا آنا ہے اب تک وہ جو ہے آرمی چیف بنانی سکے تو فوج بھی جو فوج میں ایک سنس آف ڈیریکشن ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے پوری قوم کو کنفیوز شاہ فرمان صاحب کو بھی گفتو میں شامل کروں شاہ صاحب آج عمران خان جب تقریر کر رہے تھے پارلیمنٹ میں تو انہوں نے ایک بات کیوں کہا کہ جو بھی ان کا جو پیرا فریز میں کروں تو مطلب یہ نکلتا تھا کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرتا ہے اس کو لوگ جونسا ہے وہ طالبان کا حامی بنا دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اپولوجسٹ ہے بڑی بات میں وزن ہے لیکن اسی سانس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ بات نہیں چاہتے جو ڈسگری کرتے ہیں وہ امریکہ کے پیڈ ایجنٹ ہیں یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے کہ اگر آپ سے کوئی آپ کے طریقہ کار سے اختلاف کرے تو وہ امریکہ کے ایجنٹ لیکن اگر آپ طالبان کو شہید کہیں اور آپ طالبان کے لیڈروں کے اوپر آسو بہائیں تو پھر آپ طالبان اپولوجسٹ نہیں ہیں یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے دیکھیں جی ضرورت اس قوم کی ہے کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں پچھلے دس سال سے ایک جنگ جاری ہے ہمیں یہ بھی بتا دیجئے امران خان کیا چاہتے ہیں تاکہ آگے چلیں ہم دیکھیں آپ نے پہلے سوال کیا اگر قوم کا فیصلہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے اور ہمارا مقصد ہے یہاں کا امن تو یہ اس ڈرون حملے کے اندر اگر کوئی بندہ کوئی زخمی بھی نہ ہوتا پھر بھی یہ ایکولی کنڈیمڈیبل ہے کہ اگر ایک حملے سے آپ کے مذاکرات سبوتاج ہو جائے جو کہ پاکستان کا فیصلہ ہے غلط ہے صحیح لیکن پاکستان کا فیصلہ ہے اب پاکستان کے فیصلے کی اوپر ڈرون ہو تو اس کی تو کنڈیمڈیشن ہونی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں میں تو آپ سے یہ پوچھ رہوں جو آپ سے کیا جو آدمی بھی آپ سے اختلاف کرے کیا وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے کیونکہ وہ آپ سے اگری نہیں کرتا نہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے کے ساتھ جو اختلاف کرے وہ ایجنٹ ہے پاکستان کا فیصلہ کیا ہے آپ امران خان کا اور تحریک انصاف کی یہ تو ہمارے دس سال سے موقف تھا جو اے پی سی نے اس کی تعیید کی لیکن فیصلہ تو پاکستان کا ہے تو اگر کوئی پاکستان کے فیصلے کے ساتھ اختلاف کرے تو وہ بلکل ایجنٹ ہے اگر آپ پاکستان کا فیصلہ ایک ہے اور امریکہ پاکستان کا پاکستان کا فیصلہ ہے کہ طالبان جتنے جنہوں نے ہزاروں لوگ مارے ہیں جنہوں نے گلے کاٹی ہیں فوجیوں کے اتام شہید ہیں یہ پاکستان کا فیصلہ ہے دیکھے مالک صاحب جنگ تو جاری ہے دیکھو اصل بات یہ کہ ملک کے انٹرس میں کیا ہے کوئی بھی اگر اس انٹرس کے ساتھ اختلاف کریں تو وہ ایجنٹ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ نہیں یہ ولی اور رحمان کے ساتھ پہلے بھی کئی دفعہ ہمیں فکر یہ ہے کہ ہمیں کوئی اپنے ساورن ڈیسیشن ملک کا فیصلہ تھا ملک کا فیصلہ تھا ملک کا فیصلہ تھا کہ آپ مذاکرات کریں امن کی بات کریں امن لائیں دیکھو ہم ہمارا موقف مذاکرات کی جو بات ہے اس میں ہمارا موقف یہ کلیر ہے کہ دونوں طرف پاکستانی ہیں دونوں طرف مسلمان ہیں ہمارا موقف اس بارے میں بہت کلیر ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک کی بات میرے اوپر تو نہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں کون پکڑے جا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں جو ٹارگیٹ کلرز ہیں ان کو پھر قاتل کیوں کہتے ہوں کوئی مجاہد کہیں دیکھیں 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 کراچی کے اندر آپ نے کوشش کی مذاکرات کی کراچی کے رہے ہیں ایک آپشن کے لیے کہا گیا اس کو ہمیں ایکسرسائز نہیں ہونے دیا جا رہا اصل مسئلہ تو یہ ہے اس سے پہلے گورنمنٹ کو مذاکرات کی بات ہوئی وہ نہ کرا سکے اب دیکھیں اور بھی بڑے کنفیوزن ہے مالک صاحب کنفیوزن یہ ہے کہ امریکہ نے کہا ہمارے کہ ڈرون نہ ہو کوئی اتبار نہ کرے اصل چیز ہے یہاں پر امن اور اگر قوم یہ ای پی سی فیصلہ کوئی اور پاکستان شاہ صاحب یہ ایسی پر آتا ہوں آپ نے ایک سٹوری کی جس میں آپ نے بڑا خوف ناک ایک کولم لکھا فرنٹ پیج ہم نے کہا کہ تین آپ جانتے ہیں وہ تین علماء کو جو وفت تھا جو سب کچھ تھا لگ پاکستان میں دو آدمیوں کو پتا ہے یا چوزی نسار کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے اگر وہ تین آدمی ہیں جن کا سارا وفت تھا سب کچھ بتایا کیوں نہیں جا رہا خفیہ کیوں ہے آپ نے بھی کیوں کار کی ایڈنٹی بتانے سے میں نے تو مجھے تو اس وقت سے بلکہ جب ابھی حکیم اللہ محسود کی کلنگ بھی نہیں ہو تھی اس سے پہلے میں نے جیسے کے لکھا میں ان سے ملتا رہا ہوں دو تین میٹنگ ہوئی ہیں بسی میں تو فروم ڈے ون یہ کہہ تھا کہ اگر یہ ڈائلاؤگ پروسس اسی وقت کامیاب ہوگا جب یہ ہمارے میڈیا کے ذریعے نہیں ہوگا میڈیا کے ذریعے ہوگا تو اس کو ڈیریل کر دی جائے گا اس میں ظاہر ہے بہت سے ایکٹرز چکے انوال ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ حکیم اللہ دیکھیں ایک بات میں صرف کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ جو ایاز امیر صاحب نے کہ دکھ دکھ اس بات سب کو جی اس ٹائم ایسے ٹائم کے اوپر مارا گیا حکم اللہ محسود کو جب آپ مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے تھے اور اس کے لیے گراؤنڈ ورگ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے اے این پی نے جو اپنی اے پی سی بلائی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا مذاکرات کرنے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے ان کو شہید کہیں کہ وہ حرام موت مر رہے ہیں دیکھیں میرا حیل ہے یہ نہیں کہا میرا حیل ہے کہ یہ انیسیسری ہم ڈیبیٹ پڑھ گئے ہیں شہید تو شہیباز بٹی کو بھی کہا گیا نا جو ہمارے مینورٹی کے ممبر تھے اس وقت تو شور نہیں مچا تھا اس کو بار رہا شہید لکھا گیا شہید کہا گیا اس میں تو کسی نے شور نہیں مچا میرا جو خیال ہے کہ اس میں کنفیویون ہم نے پیدا کر کے ہم نے اس کو بڑا کلیر لی اپنی مرضی سے انٹرپیٹ کر لیا ہے ہر پاکستانی کے اندر دہشت بردی کے واقعے کے اوپر جمال سلامی کنڈم کرتی رہی ہے ہر واقعے کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اس لیا سے دیکھیں جو کنفیویون آپ نے بھی انٹرویو دیکھ ہے میں بھی دیکھ ہے اس میں کنفیویون کیا ہے اس میں سلیم صاحف پوچھا انہوں نے کہا کہ جی کیا وہ شہید ہیں کون اس نے جو امریکہ کی جنگ لڑا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر جون سا ہے مجھے یہ بتائیے جو افسر کیپٹن میجرز جو جا کے اس وقت بھی کھڑے میں جنہوں نے سا پیسے چھے جنسیز خالی کی ہیں ان کی شہادت پر کس طرح شک کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر تو کوئی کوئی نائن ایلیون جب ہوا آپ نے پاکستان نے سپورٹ کیا امریکہ کوئی جی آئے ہم افرستان کو مارتے ہیں اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا دیکھیں یہ جو ان کی بات تھی میرے حال اس سے ریلون یا جو بھی مجاہد پوری دنیا سے آئے وہ ان کے خلاف لڑے اگر امریکہ نے مدد کی تو جی بس ملہ بڑی اچھی بات ہے یہاں کیا ہوا یہاں تو ایک مسلمان ملک کے اوپر انویڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک غیر مسلم قوم کو مطلب امریکنز کو ان کی مدد کی ان کو فیسلیٹیٹ کیا آپ یہ دیکھیں کہ اسی وجہ تو آپ نے بڑا ایشو نہیں ہے جو منور حسن نے کہا ہے نہیں دیکھیں میرا حیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی لوس بات کرنی نہیں چاہیئے تھی یہ ایک لوس بات ہے جس کو ظاہرہ انٹرپیٹیشن ایسی ہوئی میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ ایشو ہیں جن کے اوپر نہ ان کو ایسی بات کرنی چاہیئے تھی اور نہ یہ ریاکشن جماعت اسلامی آج اس پہ کیوں آپ ایک کیوں نہیں کیوں نہیں دیکھیں بیک اف اس نہیں کیا میرا حل ہے منور حسن صاحب کو بھی بات نہیں کرنی چاہیئے تھی اس طرح کا ریاکشن دیکھیں جو کہ آپ کی قوم کو اور خاص طور پر فوج میں ڈوین پیدا کر دے وہ باتیں میرا حل ہے آپ کی سٹوری کے بارے میں ان کا نام کیوں نہیں بتایا جارہا تین کو خفیہ کیوں میں خود سمجھتا ہوں کہ ان کا نام نہیں بتا جانے چاہیے اس لیے کہ آگے بھی انشاءاللہ نیکوسیشن ہوں گے اگر یہ لوگ ہمارے میڈیا کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر ہم زاکرات نہیں ہونے دینے میڈیا کے ہتھے نہ لیکن ابھی تو یہ بحث چال لی کہ لوگ ہیں بھی نہیں میں آپ بتا رہا رہا ہوں میرے پر جس میں نے علماء سے بات چیز کی اور انہوں نے کہا انہوں نے ڈیمانڈ کی دونوں سائٹ سے اس کے بعد جب پتہ لگا کہ یہ وہ علماء ہیں جن کا انفرنس بہت زیادہ ہے طالبان کے اوپر بھی اور جن کو عام لوگ بہت عزت دیتے ہیں تو ان کو کیوں نہ اپروچ کیا جائے سو ان کا جب سٹیٹمنٹ آیا تو انہوں نے بھی اپروچ کیا انہوں نے اس کو پوزیٹیو ریسپونڈ کیا مجھے بریک کے بعد آگے ایاز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم ابھی تک یہ بیسک چیزوں پر ہمارا کنسنسس نہیں ہو سکا کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے کون قاتل ہے کون مقتول ہے وہاں پہ کس طرح بات بڑے گی آگے نیگوسییشن کیا دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح یہ ہم ایک یہ ایمپریشن بھی دیں کہ ریاست اور تمام ہمارے فیصلہ کرنے والے دارے اور شخصیات وہ لمبے نہیں لیٹ گئے دہشت گردوں کے آگے پھلکل مزاکرات ہم چاہتے ہیں مگر وہ مزاکرات جو ملک کے لیے بھلے ہو اس طرح کے نہیں جو اب ایک فضاء بنتی جا رہی ہے ہمارے ساتھ یہ سیاسی معاملہ فوج کو نہیں ہونا چاہیے فوج نے ریاکشن دیا اس پہ فوج نے مہدودی صاحب کو بڑی تعریف کی ان کی اور ان کہ بڑا ہمیں افسوس ہوا ہے اور ساری بات کی لیکن انہی مہدودی صاحب کو یاد ہے ففٹی ٹری کے اندر تیرپن میں سزائے موت بھی فوج ٹریبیونر نے دی تھی پھر بعد میں ایوب خان نے بھی ان کو جیل کی سزا سنائی تو فوج کبھی جماعت اسلامی اچھی کبھی بری اگر آج آج امریکہ برا ہو گیا جماعت اسلامی کل تک اچھا تھا یہ مجھے بتائی اب یہاں سے بات آگے کیسے بڑے کیا ہو کہ یہ کنفیوجن نہ ہو ہمارا انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم بول پہ آنکھ رکھیں اب مذاکرات تو ہونے ہیں کس طرح ہو کیا غلط ہو رہا ہے کہ یہ ایشوز اٹھ رہے ہیں کون شہید نہیں کون قاتل ہے کون مظلوم ہے کس طرح میں اس سے بات آگے لے کے جائیں دیکھیں اگر ہم اس مذہبی اور میٹیفیزیکل بیس سے تھوڑا نکل کے دیکھیں یہ جو مذاکرات کی بیس ہو رہی ہے ہم کیا بالکل تاریخ سے نا آشنا ہو گئے ہیں کہ ہم کسی اپنے جزیرے اور ویکیوم میں رہ رہے ہیں جنگ عظیم دوم سے پہلے برطانیہ کی حکومت کا فیصلہ تھا کہ ہم ہٹلر سے نگوشیئٹ کریں گے اور وہ میونک میں گئے اس سے کرنے اور وہاں میونک سائن کر کے نیول چیمبرلین نے کہا کہ امان ہماری زندگی میں بلکل قائم ہو چکا ہے اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ ہٹلر کی ہٹلر اور اس کی ریجیم کا ایران اور ویسٹن کمیونٹی یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان جنیوہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر اگریمنٹ ہو اس کی بنیاد کیا ہوگی ویسٹن کمیونٹی یا انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے وہ اپنا نیوکلر پروگرام یہیں روکتے جہاں پہ ہے ایران چاہتا ہے کہ سینکشن ختم کر دے کوئی خدا کا بندہ ہمیں بتائے تو سے ہی کہ جو آپ ممکنہ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں آپ کی بنیاد کیا ہے اگریمنٹ کی طالبان چاہتے کیا ہیں کوئی ہمیں بتائیں ہم کیا دے سکتے ہیں وہ کیا ایکسپٹ کر سکتے ہیں کیا وہ پہاڑوں سے آ جائیں گے کیا وہ فوج کا حصہ بن جائیں گے کسی نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بتایا بس یہ منطرہ یہ راگ جو ہے ہم امن چاہتے ہیں ہم امن امن کون نہیں چاہتا لیکن کئی دفعہ بڑی بڑی قوموں نے امن قائم کرنے کے لیے انہیں بڑی عظیم جنگ لڑنی پڑی ہیں یہ پتہ نہیں عجیب سی 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 ہم یہاں پہ ہے لیٹے جا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں ہم کہ ہم امن کے شہدائی ہیں یہ جو لوگ ہیں طالبان یہ کس کو یہ تو سارا برادری اسلام کو بھی ریپریزنٹ نہیں کرتے یہ تو اسلام سے باہر ہیں واجب القتل ہیں یہ کیا شیعہ کو سمجھ نہیں کہ مسلمان ہیں یا بریلیو کو یہ سمجھ ہے انسار کو بھی پوچھ لو انسار تو ملے بھی ہیں انسار یہ جو عیاز نے بات اٹھائی ہے واقعی کیا بیسک پوائنٹس کوئی ہوئے کہ یہ چیزیں وہ دیں کے لیے جو لے کے جانا تھا وہ لیٹر بھی میں نے دیکھ ہے جو حکومت کا ریکویسٹ تھی ان علماء حضرات کو کہ آپ یہ فیسیلیٹیٹ کروائیں ہمیں تو بیسکلی فارمبل انگیجمنٹ ابھی سٹارٹ ہونی تھی اب کیا کوئی ڈسکس کرنا تھا انہوں نے کیا کچھ لینا تھا لیکن ایک بات میں بتاؤ کہ ایٹی پرسن سے زیادہ لوگوں نے وہاں پہ جو علماء تھے اس میں ایٹی پرسن ملیٹن گروپس کی ان کو تھا کہ ہم انگیجمنٹ کیلئے تیار ہیں مجھے آپ بتائیں کہ جس پھر انہوں نے فضلاللہ کو کیوں چھنا جو اوپل کسی قسم کی مسٹرس اتنا زیادہ ہو طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہماری اور ہماری فوج جو کہ میں حکومت کے بارے میں تو ہنڈر پرسن میں نہیں کرتا کہ یہ ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے ڈبل گیم کر کے امریکنز کو بتایا چپ لگائی ہوگی اور یہ حکم اللہ محسود مارا گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے اس حکم اللہ کی مرڈر میں یہ شامل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بیسیکلی یہ ایک وہ چیز ہے جس کے وجہ سے انہوں نے ظاہر ہے فضل اللہ جیسے بندے کو وہ لے کے آئے اور اب اس کا ریپرکیشنز کیا ہوں گے یہ وہ انتقام ہے جو لیا تھا اپنا زداری صاحب میں جب گلانی صاحب ہٹے تو وہ راجہ رینٹل صاحب کو لیا ہے میرا حیل ہے کہ بے شک فضل اللہ بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم چونکہ ہماری پوری قوم کا جو کہ ریپریزنٹ ہمیں کرتے ہیں ہماری پولٹیکل لیڈیشپ ان کا یہ فیصلہ ہے اور دوبارہ سے انہوں نے یہ کہا ہے سب نے یہ کہا ہے ہم ذاکرات کریں گے میں آپ کو بتاؤں فضل اللہ ہو جمعرضی ہو اگر آپ نے فورس کے ذریعے ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو آپ کر چکی ہوتے پھر شاہ فرمان صاحب کوئی جا رہا ہے لیکن اسے پر ایک سوال ہاں یا میں جواب دیجئے گا کیا حکیم اللہ آپ کے نزدیک شہید ہے آپ کیوں اس قسم کا سوال کر رہے ہیں کہ باقیوں کو تو آپ نے وہ کر دیا میں کہتا ہوں انسان صاحب کرنے لیے نہیں ایک منٹ نہیں کرنے لیے جواب اس کا آپ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت صحیح لوگ ہیں وہ بہت غلط لوگ ہیں جو اس قتل کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور انہوں نے طالبان کو دھور پگا دیا کہ ہم سے بات چیت نہ کریں میرا تسوال بہت سمپل ہے انسار یہاں شہید ہے یا نہیں یہ فیصلہ میرا اللہ کرے گا اس کا فیصلہ صرف اللہ کو پتا ہے کیونکہ جان جو دی جاتی ہے نا شہادت اس کی ہوتی ہے جو اپنی جان صرف اپنے اللہ کے لیے دیتے ہیں اللہ کے مقصد کے لیے دیتا ہے اس میں کوئی وطنیت شامل نہیں جو فوجی افسران اس نے مارے ہیں وہ شہید ہیں مجھے نہیں پتا کون سے افسران مارے ہیں لیکن جو ٹیررزم پاکستان میں ہوئی ہے نا جو بھی ٹیررزم میں مارے گئے ہیں پاکستانی لوگ ایون فوج جب ٹیررزم وہ سب کے سب بے قصور تھے انسینڈ لوگ مارے گئے ہیں اور وہ میری نظر میں وہ شہادت ہے شاہ فرمان صاحب مجھے یہاں چھوٹا سا بریک لے رہا لیکن میں آج سے آپ سے بھی آکے وہی سوال کرنا ہے جو عیاز امیر صاحب نے اٹھایا کہ کیا بات ہوگی آخر کوئی بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں کچھ منموم ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ اچھا یہ دو تین چیزیں ہم کریں گے یہ دو تین چیزیں آپ کریں گے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے کون سے تین لوگ ہیں وہ بھی ہم اپنے دوست کی بات پر مجھے زیادہ اعتبار ہے حکومت سے زیادہ میں نے مالی انسائر کی بات کہ واقعی تین لوگ تھے مجھے اپنا شک تھا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا بات ہونی تھی کیا نہیں وہ بھی اور آپ سے بھی میں نے آکے یہ سوال ضرور پوچھنا ہے اس بریک کے بعد کہ کیا آپ کے نزدیک حکیم اللہ شہید تھا اور کیا فضل اللہ غازی ہے یہ دونوں سوال آپ سے بھی کروں گا اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک تو دی پروگرم بریک میں ہمیں ہمارے بہت ایک قابل اعترام اہمان ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوئن کیا سائب خان آوان صاحب ان کے نوجوان بیٹے تھے جو فیض سلطان ملک یہ لفٹیننٹ تھے اور یہ بھی شہید ہوئے وارن ٹیرورزم کے اندر ان سے بھی ہم بات کریں گے ساتھ ان کی ہمشیرہ بھی لفٹین شہید کی سونیا فیض ہیں وہ بھی ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور سوال کریں گے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں کہ کیونکہ ان کے بیٹی کی شہادت پہ تو سوال اٹھا دیا ہے جماعت اسلامی نے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن ویری کوکلی میں پہلے شاہ فرمان صاحب سے بات کرلوں شاہ صاحب ویری کوکلی میرا سوال وہی تھا آپ سے دو ایک تو یہ کہ کیا منیمم ٹاکنگ پوائنٹ صاحب کے ڈیسائیڈ ہوئے یا ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اور دوسرا کیا آپ کے نزدیک حکیم اللہ شہید ہے اور فضلاللہ غازی ہے دیکھیں آپ نے جو سوالات کی آپ میرا جواب ڈیٹیل سے سنیں گے مالک صاحب آپ پتہ ہے آپ نے مجھے ہمیشہ کرٹیکل کوسچن کے اوپر کم مگتے ہیں نہیں نہیں فرمائیے فرمائیے میں ایک کو پتا ہوں سب سے پہلے تو یہ دنیا کا کی تاریخ کا کہ ایک انو کی جنگ ہے یونیک جنگ اس لیے ہے کہ ہمیشہ دو وارنگ فیکشن کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور وہی فیصلے کرتے ہیں کہ اب ہم نے جنگ کر دی سوری سوری میں ماظرک کے ساتھ ماظرک کے ساتھ دیکھیں مالک صاحب جو آیاز امیر صاحب بولے نہیں نہیں جو آیاز امیر صاحب بولے مجھے جواب دینے دے یعنی طالبان کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں جی مجھے طالبان کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں بیچ میں ایک در ہے پاکستان کے پرائم منسٹر بھی امریکہ سے کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں خدا کیلئے ڈرون نہ کرو طالبان بھی یہی خطرہ امریکہ سے آپ مناتے ہیں میری بات نہیں آپ آپ میری بات پھر میں آپ کے بات واپس آتا ہوں مجھے پھر دو منٹ دیجئے میں آپ کے بات واپس آتا ہوں میں آپ کے واپس آتا ہوں خان عوان صاحب یہ ناظرین میں آپ کو یہ دکھوں یہ شہید لیفٹرینٹ کی ڈائری ہے جو اپنے آخری دس دن پہلے کیونکہ ڈائری ہے جوں کے والد نے آپ پرنٹ بھی کی ہے اس کے علاوہ ان کو پتا تھا کہ وہ شہید بھی ہوں گے یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے لیکن اب شاید وہ شہید ہیں نہیں اس سے بات کریں گے خان صاحب آپ کیا کہیں گے آپ ایک والد بھی آپ ایک بہن بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ خود فوجی ہوں تیس سال میں نے فوج میں نوکری کی ہے اور یہ بیٹا میں نے اس یونٹ میں افسر بھیجا ہے جس میں میں نے نوکری کی تھی یہ میرا بیٹا یہ پیدا ہوا تو اس کو ماں نے وضو کے بغیر دودھ نہیں دیا اور یہ بندہ پانچ ٹیم کے نمازی تھا اس نے داڑی جو ہے کٹوائی نہیں ہے پی ایم ایم میں صورت وہ حکم ایلا تھا جس نے کہا تھا میں گھر جا سکتا تو داڑی نہیں کٹواؤں گا سوچی داڑی اس نے رکھی ہے یہ تحجت گزار آدمی تحجت پڑتا تھا جس دنوں میں قید میں طالبان نے ہمارے دو افسروں کو آہ وہ کارڈ ڈالا دو افسروں کو قید کے بیچ میں انہوں نے آہ ٹکڑے ٹکڑے کیا زبا کیا اور اس کے بعد ایک محمد ایجنسی میں اپریشن ہوا تھا جس میں یہ ولینٹیر ہوا بائیس بندوں کو لے کے جب سوات میں جنگ ہو رہی تھی تو یہ وہاں پہنچا اور اس نے وہاں پہ مجھے اس وقت آہ کے جو آہ تھے ایف سی این اے سے جو کمانڈ تھی انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے بائیس گولیاں کھائیے سینے میں جب وہاں سے جو لشے اتری پینتیس کے پینتیس میں بو آ رہی تھی لیکن تین دن کے بعد میرا بیٹا میرے پاس آیا اور اس میں خوشبو آ رہی تھی میرے بیٹے کی یہ ڈیری اس نے ہاتھ سے اپنے لکھی ہے کہ میں کیوں شہید ہونے جا رہا ہوں لوگ تو کہتے ہیں یہ اس کے ہاتھوں کے لکھائی ہوئی میں دکھا سکتا ہوں جس میں اسے خود لکھی ہے کہ اب میں شہدت کے لیے جا رہا ہوں اور میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ آہ آہ ملک میں آہ جو ہے وہ اس کے سب کی حالات ہو گئے کہ ملک بچنا مشکل ہو گئے اور اس ملک کو بچنے کے لیے میری خون کی ضرورت ہے اس نے ایک میسیج ماں کو لکھی تھی جس میں وہ بڑی آہ ہم نے اس وقت بھی چینلز بھی دی تھی کہ میں جو ہے ماں میں آگے ہوں اور جب میں جا رہا تھا تو خاکی بردی میں تھا اور ابھی میں آہ سبز لالی پرچن میں ہوں اس کی یہ میسیج برتی حافظ رکروٹنگ حافظ جو ہے پنڈی اس میں لکھی ہوئی ہے آہ مجھے آہ مجھے جس دن جنرل تارک نے ایک آہ کرنیل دن جب مجھے پیغام دیا جو بھی کور کمانڈر منگلہ ہیں جنرل تارک ان کی کمانڈر ہے میرے بیٹا شہید ہوا تو ان کے دفتر سے جب مجھے پوچھا گیا مجھ سے کہ جی آپ کا بیٹا آہ کہ کتنے بیٹے ہیں میں نے کہا جی آپ کے پاس بیٹا اس کو بتاؤ حضرت نے کہا جی وہ کہاں لے ہوں تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے نے پیس پہ گولی کھائی ہے یا سینے میں کھائی ہے یا گرستار ہو کے تو نہیں مارا گیا تو مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو آپ کے بیٹے نے بیس گولیاں سینے میں کھائی ہیں تو میں نے کہا اس کو چکوال میں لے کے ہو میں اس کا استقبال کرو گا جب یہ میرے پاس آیا تو میں نے استقبال کیا آج میں میرے آرمی چیز کو ہی پتا ہے کہ میں نے اس یہی بتایا گیا تھا میں نے بھی تیس سال فوج میں نوکری کی جہاں بھی وقت آیا تو میں اس لیے جان قربان کرنے کے لیے چلا گیا کہ پاکستان آرمی یہ اسلامی رحصت کی حفاظت کرتی ہے اور یہ جب آہ اس کو جہاں بھی حکومت ڈیٹیل کرتی ہے اور اس کا جوان جو ہے وہ جب جان دیتا ہے اس کا بدا تو وہ شہید ہوتا ہے اور وہ دن قیامت کے خدا کو کہے گا تو جب یہ بات بیان سنا تو کیا محسوس ہو کو میں اس وقت نہیں رہوں آج دو دن سے ہم رو رہے ہیں سب میں قاضی حسین احمد صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جو نے انہیں اس اس طالبان کیلئے کہا تھا کہ یہ ظلمان ہیں میں اس وقت جب میرا بیٹا شہید ہوا تھا قاضی صاحب کا جو پیغام تھا وہ ایک اسلامی پیغام تھا مجھے بہت تفسوس ہوئے کہ جماعت اسلامی نے ایسے بندے کو لیڈر بنایا ہے جس نے جماعت کا بیڑا غرق کر دیا اور اسلام کا بیڑا بھی غرق کر دیا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے یہ بتائیں میں اس وقت فوج میں تھا جب امریکہ جب افغانستان میں ہماری جہاد ہو رہی تھی اور میں فوج میں تھا جماعت اسلامی کے یہ مدلسوں سے بچے اٹھا کے لاتے تھے وہاں افغان جہاد کے لیے پیسہ سارا امریکہ دے رہا تھا میں خود ان کے لاہور دفتر میں گئے ہوں جہاں پہ میں نے جا کے ان کے بچوں کو ٹیننگ کے لیے چیک کیا اور وان ٹیننگ کروائی ہے کیا اس وقت وہ پیسہ آہ امریکہ کا حلال تھا وہ شہید تھے اور آج کے آج کا پیسہ امریکہ کا حرام ہے پھر ہمیں امریکہ نے کیا دیا ایسا ہم تو فوج ہمیں تنخواہ دیتی ہے جو بچوں کو تنخواہ ملتی ہے اور افسر جو ہمارے کپتانی تک بڑی مشکل کا ٹاورٹ آ رہی رہتا ہے سونیا میں نے شہادت کے بعد دوسرے بچے فوج کو دیا ہے آج میرا بیٹا دوسرا لفٹ لیڈ حبیب سلطان آج اسی جیڈٹ میں آج اس وقت آہ جو ہے وہ کراچی میں آہ اسی ڈیوٹی پہ ہے جو آج محرم ڈیوٹی نکلی ہوئی ہے فوج کی قیادت کر رہا ہے کیا میں اس بچے کو روک دوں آج سونیا آپ نے بنا بھائی خوایا کہ جب آپ یہ بحیر سنتے ہیں اس ملک میں کون شہید ہے کون شہید نہیں اب تو یہ بھی ہو گیا کہ فوجی شہید نہیں ہے کیا سوچتے مالک بھائی بھائی شہید ہوتے ہیں پر بہنیں مر جاتی ہیں میرے لیے میرا بھائی سب سے قیمتی تھا he was a huge shadow to stand and i've lost my shadow i have lost everything but i have had کیا کہیں گے جو یہ بہت شہید ہوئی اس پر کیا کہیں گے بھائی میں کافی دنوں سے یہ سب سن رہی ہوں اور میں سوچتی ہوں پھر میرے بھائی کو کیسے پتا تھا گیارہ جون کو اس کی شہادت ہوتی ہے دس جون کو مجھے کال کر کے بولتا ہے کہ سونی اب کبھی بات نہیں ہو سکے گی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا اس آپریشن میں اگر وہ شہید نہیں تھا اگر وہ حق کی راہ پہ نہیں تھا تو اسے خواب اتنا سچا خواب کیسے آ گیا خواب کیا کہیں گے اس بحث پر کیا کہیں گے آپ ان لوگوں کو سب کو سر میں اس سے یہ پوچھ رہا جاتا ہوں منو حسن صاحب سے مجھے بتائیں امام حسین شہید ہے کال مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں یزید مردود ہے یا جنتی ہے مجھے تو اس کا عقیدہ غلط نظر آتا ہے یہ پوری قوم کو برباد کر رہا ہے شہادت حسین سے نکلی ہے میں ایک وقت میں تھا جب میں طالب علم تھا میں جماعت اسلامی کا بڑا فیورٹ تھا مجھے آج سے دکھ ہو رہا ہے کہ وہ دن میں نے ضائع کی ہے وہ نمازیں میں نے ضائع کی ہے لیکن نہیں قاضی حسین احمد صاحب تک میں ان کو ان تک جو ان کی لیڈر تھے مسلمان تھے ٹھیک تھے مجھے اس بندے میں شک آ رہا ہے اس کے لیے کیوں نہیں مولوی فتح تھے اس کی بیوی طلاق ہو گئی ہے ہم نے ایک جنازہ کو ہمیں غلط پڑھ دیا تھا انہوں نے فتح دیا تھا مولوی انہوں نے جتنے جنازے میں تو ان کی بیویاں طلاق ہو گئی اس کی بیوی طلاق نہیں علماء کرام کے در ہے مجھے بتائیں شاہ فرمان صاحب آپ نے ایک شہید کے والد کی بات سوری انہوں نے بات بڑی سیدھی کو نے کہا آپ جب سارے بات کرتے ہیں اندہ بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان محرم بھی شروع ہو گیا تو بات تو ٹھیک ہے یزید بھی مسلمان تھا امام حسین بھی مسلمان تھا تو پھر یزید کو تو کوئی بعد میں شہید نہیں کہتا غازی نہیں کہتا شہادت تو نہیں کیا ہے جن کے جن کے ساتھ زیادتی ظلم ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ یہ ہمارے حصول مختلف کیوں دیکھیں جی آپ میں نے آہ آہ تین چار مفتی صاحبان سے جب سے یہ بحث چلی اس کے اوپر بات کی مالک صاحب اور آہ میں صرف شاعت اس کا یہ جواب دوں گا آہ یہ جو جذباتی ماحول ہے اور میں نے جو بات سنی ہے اور میں سن رہا ہوں اور اسی طرح آہ بہت ساری چیزیں یہاں قیبر پخت انخواہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وزیرستان سے جو مائے بہنیں یوں آتی ہیں ان کا بھی سنتے ہیں یہ بھی ہے مجھے ایک بڑا جو آنسر ملا کہ آپ جنگ جمل میں حضرت آئیشہ بی بی اور حضرت علی کے درمیان جو لڑی تھی آپ کیا فیصلہ کریں گے سکوت کا کہا گیا کہ یہاں پر بعض اوقات آپ لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ کوئی بہت بڑا شہید وہ جب دنیا مانے کی بہت بڑا شہید ہے لیز آپ میری بات علی کے جھگڑے کو آپ طالبان ظالمان اور پاکستان کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ مسلمانوں کے درمیان لڑائی کی میں بات کریں مجھے یہ کہا گیا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں مجھے آپ میری بات اگر نہیں کرنے مالک صاحب تو یہ زیادتی ہوئی آپ کی میں نے فرمائے فرمائے شہید فرمائے اگر ایک بندہ جو دنیا مانے کی بہت بڑا شہید ہے اللہ میشر کے دن کہے گا کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو بہادر دکھانے کے لیے یہ کیا ہے میں آپ کی شہادت تسکیم نہیں کرتا لہٰذا یہ سارا کچھ دل کے اندر ہے کہ کون کس نیت سے لڑتا ہے کون کس نیت سے لڑتا ہے اور یہ اللہ کو بتا ہے میں صرف اس وقت ایک بات ضروری سمجھتا کہ دو فریقین کے درمیان لڑائی ہے ایک تیسرا فریق یہ دنیا کا واحد جنگ ہے کہ تیسرا فریق یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم صلاح کریں گے کی نہیں کریں گے اور وہ تیسرا فریق یو ان کہتا ہے غلط کہہ رہا ہے میں مجھے آزمین کی جواب دے دے جی جی فرمائیے میری بات میری بات نہیں لے آپ نے میری جواب نہیں دے تیسرا فریق جو یو ان کہتا ہے غلط کہہ رہا ہے ایمنیسٹ انٹرنیشل کہتا ہے غلط کہہ رہا ہے پوری دنیا کہتا ہے غلط کہہ رہا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے تیسرا پر ہی کہ آپ نے صلح نہیں کرنی جو بھی امن کی بات کرے وہ ڈرون کرتا ہے اور آیاز امیر خاموش ہے ان کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہتا یار ہماری مرضی ہم صلح کریں یا لڑیں یعنی آج تک میں نے آیاز امیر آیاز امیر آپ نے باتیں سن لی سکتے ہیں میں ایک بات آیاز امیر صاحب چکا دو یہ کہ آپ نے کبھی امریکہ کے غلاب بھی بات کی کیا یہ جو جو ایسا آہ پیرللز ڈراؤ کرتے ہیں ہم حضرت عائشہ حضرت علی کیا ہم پیرللز جائے مسلمان دوسرے مسلمان کیا وہ پیرلل کا اطلاق پاکستان میں ہوتا ہے دل سے بتائیے گا نہیں پر ان کا بالکل نہیں ہوتا لیکن یہ تو تاثر یہی دے رہے ہیں حضرت عائشہ کو ایک طرف اور حضرت علی کو دوسری طرف اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان جنگ جو ہے اور بات تو آپ سن لیں اتنے اتنے آپ جذبات بات تو آپ سن لیں جن لوگوں نے ہمارے فوجیوں کی جنگ بھی ہوتی ہے گلے کون کٹتا ہے مجھے آپ بتا دیں حکیم اللہ محسود کا ویڈیو ہے میری بات سنیں آپ بات سنیں کرنل امام جو ہے چکوال کا آپ نے تو امریکہ کے خلاف نہیں آپ نے کبھی بات کی ہے آپ سے زیادہ بات کی ہے آپ میں نے تو آپ کے موزے کبھی نہیں سنا آپ میں نے تو آپ کے کوئی بات کی شاہ صاحب بات کرنے میں نا عیاس کو بات کرنے دیں جب مجھے بتائیں کرنل امام کا ویڈیو ہے کہ حکیم اللہ محسود اپنے ہاتھ سے اسے گولی مار رہا ہے ہمارے فوجیوں کے گلے کاٹے گئے ہیں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں تو کیوں اپی سی نے کیا تو جنگ تو جاری ہے تو آپ اپی سی پہ تراز کرتے آپ اپی سی پہ تراز کرتے نا شاہ صاحب شاہ صاحب بات ختم کرنے میں بیسی پہ تراز کرتے یعنی قوم فیصلہ کرتی ہے اور یہاں صاحب نہیں بانتے آپ اپی سی پہ کہتے کہ نہ کرو یہ فیصلہ آمین اف ڈس از ڈس یعنی پورے قوم کے فیصلے کو ایان صاحب شاہ صاحب بات تو کرنے دیجئے شاہ صاحب بات تو کرنے دیجئے شاہ صاحب بات تو کرنے دیجئے یا میں کئی دفعہ سن رہا ہوں وہ میں مجھے بتائے آیان صاحب بتائے کہ پورے قوم کا فیصلہ غلط تھا بس بات ختم بتا دے یہ دیکھیں عجیب بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو یہ ریویل کر رہے ہیں اگر یہ انٹیلیکچول ڈسکوس کا لیول ہے پی ٹی آئی میں تو پھر جو ان سے باتیں منصوب ہو رہی اور نکل آ رہی ہیں وہ کچھ سپرائزنگ نہیں آپ کہہ دے یا صاحب آپ کہہ دے نا انصار مجھے ایک چیز بتائیں قوم نے فیصلہ دیا کہ آپ بات کرنے مذاکرات کی قوم نے یہ فیصلہ تو نہیں دیا کہ جو آپ شہید ہیں بچے جو شہید ہو رہے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھا دیں کہ ان کی شہید ہیں یا وہ حرام موت منیں قوم نے یہ فیصلہ تو یہ اختیار تو نہیں دیا کہ آپ قاتلوں کو شہدہ کریں اور زندہ لوگوں کو غازی کہیں اور یہ نہ کہیں کہ ہم قاتلوں سے مذاکرات کریں کریں مذاکرات لیکن ان کو فرشتے بنا کے در پیش کریں کہ یہ بھی تھا اے پی سی کے اندر دیکھیں اس قسم کی ڈسکیشن آگئی ہے اور ہم یہ فتوے خود سے دینا شروع کر دیا اور میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ جس نے بھی جو مرضی کیا یہ فیصلہ اللہ کا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ شہادت کس کی ہوئی ہے تو آپ اس بات کے اوپر کہ جی کسی ایک لیڈر نے کیا کیا کسی دوسرے لیڈر نے کیا کیا شہادت جو ہے وہ صرف اللہ کے رستے میں ہوتی ہے اور اللہ تعالی فیصلہ کرنے والا ہے میں صرف ایک بات کروں گا کہ بہت ضروری جو بات ہے آپ غلط بات کریں کیا اٹلیس اتنا تو دیکھیں نا میرے بھائی نے جان پاکستان کیلئی دیا آپ سب پاکستانی ہو تو یہ ایلیمنٹ تو رہنے دینا میرا دوسرا بیٹا ہے کہ وہاں پر ایلیف دین فیض ابھی زبان کیا میں اس کو روک دوں کہ جم ہوں آپ سب لوگ کو بولنا چاہیے نا جو اصل بات یہ نا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو آپس میں لڑائی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی تدبیر ہو رہی ہے تو اس کو مت روکا جائے تاکہ ہمارے لوگ ہماری فوج ہمارے لوگ ایک دوسرے کو ماتے رہیں گے میں اور کچھ نہیں کہوں گا میں صرف چاہتا ہوں اب اس تصویر کو سارے غور سے دیکھیں یہ فیصلتان ملک کی ہے یا فیصلہ کریں یہ شہید کا چہرہ ہے یا کسی ایسے شخصہ چہرہ ہے جو حرام موت مرا ہے آج جو بیاتیں ہو رہی ہیں ہمیں شرم ہونی چاہیے ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ آج ہم قاتلوں کو اور ایسے جوانوں کو ہمیں ایک صف میں کھڑا کر رہے ہیں ہمیں ایسی سیاست نہیں چاہیے ہمیں ایسی صلح نہیں چاہیے ہمیں بالکل ختم چاہیے امن چاہیے لیکن امن شہدہ کی تظلیل کا نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ